موسیقی گینگ وہ لوگ جنہوں نے بچی کو برگل آیا اس کے بعد کراچی آ کے بچی کو لے کر گئے اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ اب بھاگتے پھر رہے ہیں لیکن کیا کریں کہ قانون سے بچنا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے اور پاکستان کی عوام جو اس وقت ایک جو ٹوکے کھڑی ہوئی ہے ان کے خلاف مہاد بنایا ہوئے اس سے بھی بچنا ناممکن ہو چکا ہے اچھا جی آپ یہ لوگ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں اور ان بیچاروں کو ناچنا پڑ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا ہو عدالتیں ہو ہر جگہ اب ان کو موگی کھانی پڑے گی کیونکہ جو ایک کرائیم ان لوگوں نے کیا ہے جس طرح سے انہوں نے بچی کے ساتھ اتنی عجیب و غریب قسم کی حرکات کی بچی کے والدین کو تصاویر اور ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں جو کہ نامناسب ہے ایسی بہت ساری حرکات کر رہے ہیں جس سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں جی پہلا قدم اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کو اب زمین چٹوانی ہے ان لوگوں کو اب ان کی اوقات جا دلوانی ہے رامے صاحب جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں فیاض رامے صاحب جو بہت اچھی انداز میں پہلے دن سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں نہ صرف ایک اچھے انسان ہے بلکہ ایک بہت ہی قابل وکیل ہے اچھا جی بہدی علی قازمی کی قانونی جنگ بھی بہت ہی مہارت کے ساتھ بہت ہی اچھی انداز میں وہ لڑ رہے ہیں نہ صرف عدالتوں میں لڑ رہے ہیں بلکہ ان کو سوشل میڈیا پر بھی جس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے ان کی کردار کشی کی جاری ہے جس طرح سے ان کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کی جاری ہے انہوں نے اب سب کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی انداز میں بہادری سے لڑ رہے ہیں اسلام علیکم جی میرے ساتھ اس وقت فیاض رامے صاحب ہیں سر کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سر بتائیں کہ پانچ اگس کو آپ عدالت میں کس کو بلا رہے ہیں کس کی خاتے توازوں کی جاری ہے اسلام علیکم ماریا جی میں بیسکلی تھوڑا مسلوک تھا اور اس وجہ سے میں ابھی بھی بیجی ہوں لیکن میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں بیسکلی آج یہ جو اور میرے بھی نام جو انہوں نے ایک ہندو نام سے میرا نام منصوب کیا ہوا تھا جس سے بھکلا کمیونٹی میں اور جنرل پبلک میں میرے عزت اور عبقار میں بڑی کمی آئی اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک چائلڈ کے انٹرویو کیے اور یہ سارا کچھ کیا وہ ساری کہانی تو آپ کے سامنے ہیں تو اس حوالے سے کل میں نے اپرسویں ایک اپلیکیشن دی تھی ایف آئی ای سائبر کرائم میں وہ بھی انڈر پروسس ہے اور آج میں نے سوٹ فار ڈیفرمیشن حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہے سوٹ فار ڈیمجز کیا ہے جس میں میں نے پچاس کروڑ بے آئین سے ڈیمجز کلیم کیے ہیں اور جس میں معزد عدالت نے ان کو پانچ اگس کے لئے طلب کیا ہے اور پانچ اگس کو یہ آ کر اس چیز کا جواب دیں گے کہ کیوں انہوں نے حد کے عزت کی ہیں انہوں نے ایک ریزنبل وکیل کے بارے میں یہ رام جنے اور جامع شرین جیسے الفاظ کیوں استعمال کیے تو انشاءاللہ میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اور یہ جو یوٹیوپرز ہیں میں نے پہلے بھی کہا کسی سے کوئی پرسنل ایسا نہیں کر لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا اور یہ یاد رکھیں گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بلیک کورٹ کی سینکٹری کو کبھی کم نہیں ہونے دوں گا لیٹ ڈون نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کے لئے کبھی کمپرومیز نہیں کروں گا اور اس کے لئے جو میکسیم ایفٹس ہوں گی وہ کروں گا اور اس کو ہر حد تک لے کر جاؤں گا اور میں یہی کہوں گا کہ اگر ان کے ادر جرت ہے اہمت ہے طاقت ہے تو یہ جو نوٹس آج میں نے اپنی کمیونٹی پر لگایا ہے محضرت دالت کا اڈیشنٹ سیشن جائج صاحب کا یہ بھی اسی طرح سے کمیونٹی میں لگائیں جس طرح سے انہوں نے پہلے میری پکچر اور نوٹس کمیونٹی پر لگایا تھا تو انشاءاللہ ان کو کوئی وکیل کرنے پر بھی کوئی وکیل نہیں ملے گا اور اگر یہ کرتی بھی ہیں تو ان کا کوئی عزیز ہی آ کے اپیئر ہو سکتا ہے تو یہ عام وکیل ان کے لئے وقالت نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ان کے لئے ایک سبق ان کو ملنے جا رہا ہے یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور یہ دوبارہ کسی وکیل کے اور ایسی حرکت نہیں کریں گی تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ اب ہوایں کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں دم ہوگا وہی چلتا رہے گا تو آپ انہوں نے جدرہ زور لگانا لگا لیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم ان کے ایک سبق سکھائیں گے اور یہ دوبارہ کسی سفید وشاتمی اور ریزنیبل شریف انسان کے بارے میں ایسی حرکت نہیں کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ فیاض عامی صاحب قدم پہلا اٹھا لیا انہوں نے اور میں بتاتی جنہوں کہ پورے پاکستان سے بے شمار کیسز اب ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے خلاف لوگ آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دیکھیں جی پہلے دن سے یہ لوگ بیٹھ کے تظلیل کر رہے ہیں لوگوں کی کردارکشی کر رہے ہیں مہدی علی قازمی کے ساتھ تو قانونی جنگ لڑی رہے تھے لیکن باقی لوگ جو ان کی حمایت میں بول رہے تھے ہم سب کو انہوں نے گندہ کرنے کی کوشش کی لیکن جتنا کچھ اس سکت میں آپ کو بتاؤں کہ فیاض عامی صاحب نے برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی بہت گندہ کیا ایک کمیونٹی ہوتی ہے ایک وکلا کی کمیونٹی ہے جس میں ہم سب کا اترام کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ اتنے ویشی وحیات اور گندی ہو چکے ہیں کہ بیٹھ کر ججز پر انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اقبال کلھوڑو صاحب پر انہوں نے جو ہے نہ صرف انگلیاں اٹھائیں بلکہ ان کا جو فیصلہ آیا تھا انہوں نے بہت زیادہ تظلیل کرنے کی کوشش کی اب وقت ان کو بتائے گا اب جس طرح سے یہ گندگی گھول رہے تھے پہلے دن سے اب وہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا جھوٹوں کی چیئے اب کم وقتی شروع ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے شروعات جو ہے وہ فیاض رامے صاحبہ ہی نہیں کی ہے یہ کافلہ جو ہے مہدی علی کازمی اکیلے چلے تھے اس کے بعد ہم لوگ ان کے ساتھ ملے پاکستان ان کے ساتھ ملا پھر یہ کافلہ بنتا گیا اور آج آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان ان لوگ کے ساتھ ہے اکرال الحسن صاحب بھی بیچ میں آتے ہیں دیر سے آئے لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ جب بھی آئے وہ آئے اور انہوں نے دنیا کے سامنے حق اور سچ کی بات سامنے رکھی اور بتایا کہ انہوں نے بچی کو ستر لاکھ روپے میں بیچ دینا تھا یعنی کہ سوتا جو ہے وہ ستر لاکھ روپے میں ہونا تھا اور لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ستر لاکھ تو دور کی بات اب پہلا نوٹس جو ان کو ملا ہے وہ پچاس کروڑ روپے کا ملا ہے پچاس کروڑ حرجانے کا نوٹس ان کو ملا ہے اور جس رفتاس سے پورے پاکستان میں ان کے خلاف آپ کیسز بنایا جا رہے ہیں ان کے خلاف باتیں کی جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ستر لاکھ انہوں نے بچی کو بیچنے کے لیے سوچا تھا کہ ہم نے وہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں اب ان کو وہ ستر لاکھ پورے پاکستان میں جتنے بکلا ہیں ان کو دیکھ کر کیس لڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنی گندگی اس فلاپ اداکارہ نے گھولی ہے جس طرح سے اس نے اپنے پروگرام میں آدمیوں کو بٹھا کر عورتوں کی تظلیل کروائی ہے عورتوں کے لیے تنی گندی زبان استعمال میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک عورت اپنے پروگرام میں آدمیوں کو بٹھا کر عورتوں کی تظلیل کروائی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں جو ہوں ان کی اصلیت دکھا رہی ہوں تو اب اصلیت کس کی ہوگی کس کی دیکھی جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میں آپ کو پیش کی بتاتی چلوں کہ روتی ککری جو ہے نا اب اس کے مقدر میں صرف رونا لکھا ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی سنسیبل وکیل جو ہے اس کا رشتے دار نہ ہوئے ایک الگ بات ہے کوئی سنسیبل وکیل اس کیس کو نہیں پکڑے گا کیونکہ جتنی گندگی اب اس چیزوں میں آ چکی ہے کوئی بھی آگے نہیں بڑے گا عدالتوں میں بھی ان کو مو چھپا کر آنا پڑے گا کیونکہ جتنا گند اس نے گول دی ہے گھر سے باہر تو یہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں مو چھپا کے نکلتے ہیں جب ساری عوام سو رہی ہوتی ہے عدالتوں میں جی مو چھپا کے آئیں گے اور جب یہ عدالتوں میں آئیں گے تو ان کے پاؤں کی طرف دیکھا جائے گا کہ جو تصویر انہوں نے زندہ لاش کے ساتھ لگائی تھی کہ یہ مغویہ بچی کی ہے تو اب لوگ definitely ان کو دیکھیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ وہ تصویر کس کی ہے کس کے پاؤں ہیں اور کون اس طرح سے گندی حرکات کر کے دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے بے ہیائی پھلا کر اپنے آپ کو گندہ اور ننگا کرنے پہ تولا ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں